اشریز الحج ان دس دنوں کی فضیلت کیا ہے تو ان دس دنوں کی فضیلت میں ہم کو کل چار باتیں ملتی ہیں یعنی چار طرح سے ان دس دنوں کی فضیلت ہے سب سے پہلی چیز یہ یہ دس دن وہ دن ہے جن میں حج کے دن آتے ہیں یعنی انہی دس دنوں کے اندر ہی حج جو ایک عظیم شان عبادت ہے وہ عبادت انجام دی جاتی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا الحج اشہر معلومات کہ حج کے دن مہینے متین ہیں یعنی انہی میں حج ہوتا ہے تو یہ دس دن اسی میں آتے ہیں یعنی ان دس دنوں کے اندر ہی حج ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس حشرے کو فضلت حاصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دس دن حرمت کے مہینوں میں بھی آتے ہیں جو سال کے بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے ہیں یعنی ان کی ایک الگ فضلت ہے ان مہینوں کی ایک الگ خصوصیت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالی کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں چار مہینے حرمت کے ہیں تو ان چار مہینوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے جس میں صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینے چار ہیں ان چار میں سے ایک زلہج ہے اور اسی زلہج کا یہ اقتدائی دس دن ہے تو دوسری فضلت یہ ہے کہ یہ حرمت کے ایام ہیں یہ دس دن حرمت کے دس دن ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری فضلت یہ ہے ان دس دنوں کی کہ اللہ نے ان کی قسم کھائے قرآن میں اللہ فرماتا سورہ فجر میں کہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو دس رات یہ دس دن کا جو عرصہ ہے اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی تو یہ تیسری فضلت ہے ان دس دنوں کی چوتھی فضلت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی گئے ہیں وہ حدیث آگے ہیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گئے ہیں تو یہ کل چار چیزیں ہیں یعنی چار اعتبار سے اس اشرے کی فضلت ہے میں دہرہ دیتا ہوں پہلی چیز ان دس دنوں میں حج کے ایام آتے ہیں دوسری چیز یہ دس دن حرمت کے مہنوں میں آتے ہیں تیسری چیز اللہ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی خصوصی اہمیت بتلائی تو یہ چار اعتبار سے ان دس دنوں کی فضلت ہوگی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن